السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اللہ رب العزت جو خالق کل کائنات ہے اللہ کی بہت سی مخلوقات میں سے کچھ کو انسانی آنکھوں نے دیکھا اور متعلیہ کیا ہوگا ہر مخلوق میں قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر ہم جنگل کی زندگی کا متعلیہ کریں تو شیر کو مجموعی طور پر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے اسی طرح پرندوں میں سے ایک پرندہ اقاب جسے ہم باز یا شاہین کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اقاب یعنی باز کو بھی اسمان کا راجہ یا یوں کہیں کہ بادشاہ ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا ان کی اقسام ستر کے قریب پائی جاتی ہیں اور ان کے قبیلے الہدہ الہدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے رنگ اور سائز مختلف ہو سکتے ہیں باز کے پروں کی تعداد سات ہزار سے زائد ہوتی ہے اور ان کے پنک دو میٹر تک ہو سکتے ہیں یہ شکار کرتے وقت زیرو پوائنٹ ونٹ سیکنڈ میں زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اقاب دنیا کا سب سے طویل زندہ رہنے والا پرندہ ہے اقاب ستر سال تک زندہ رہ سکتے ہیں باز کے پنجوں کا سائز تقریبا انسانی انگلیوں کے برابر ہوتا ہے اس کے ناخن خنجر سے بھی تیز اور چوند تلوار کی ماند ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ مچھلی بکریوں اور یہاں تک کہ سامپ اور خرکوش اور فوکس اور بندروں کا اور جنگلی بلیوں کا اور مارکور کا اور یہاں تک کے چیتوں کا شکار بھی آسانی سے کر لیتے ہیں جو اپنی گھولی جیسی تیز رفتار سے آسمان کو چھیرتا ہوا چارسو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتا ہے کہ رفتار کسی چیتے کی رفتار سے چار کنا تیز ہوتی ہے یہ تقریب اندلیاں کے ہر ملک میں پا جاتے ہیں مگر ان کی بہت سی خاص اقسام خاص جگہوں پہ ہی پائی جاتی ہے ان کے اقسام میں سے ایک قسم ہاسٹ ایگل جس کو ماسٹر آدم خور دیوہیسٹر بھی کہا جاتا ہے جس کے جسم کی لمبائی ایک شریعہ پانچ میٹر ہوتی ہے اس کے پروں کا پھیلاؤ تین شریعہ پانچ میٹر ہوتا ہے نیزولین کا ماسٹر آدم خور دیوہیکل اکاب دنیا کا سب سے بڑا اکاب ہے فالکن ایگل دیوہیکل کے اباؤ اجداز سے مشابت رکھتا ہے اس کے پنکھوں کا پھیلاؤ تیس سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا سر بہت لمبا ہوتا ہے نتنوں تک بعض اپنے رہنے کے لیے گھونسلے بنانے کا تکلف نہیں کرتا مگر وہ اس کام کے لیے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کا انتخاب کرتا ہے ایسے ہی تو حضرت علامہ محمد اقبال نے نہیں کہا تھا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گمبت پر تشاہین ہے پسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نارو اور مادہ باز مل کر ایک بڑا گھونسلہ بناتے ہیں ان کا گھونسلہ چھے فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے مادہ دو سے تین انڈے دیتی ہے تیس سے پینتیس دن کے بعد انڈوں میں سے چوزے نکل آتے ہیں اس دوران نر بھی مادہ کے ساتھ رہتا ہے جو بچوں کی دیکھ بال اور خوراک کا پورا انتظام کرتا ہے مادہ باز نر سے بیس فیصد بڑی ہوتی ہے ڈیڑھ ماہ تک بچے انڈے کے قابل ہو جاتے ہیں باز کے بچوں کی زندگی بھی قابلے ذکر ہیں جو کہ مشکلات اور آلہ تربیت پر منحصر ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اگر بچہ فیل ہوا تو موت اس کا مقدر ہوتی ہے جب بچہ بڑا اور تھوڑا مضبوط ہوتا ہے تو ماہ اپنے پنجوں سے بچے کو پکڑ کر اوپر انچائی میں لے جا کر پھینک دیتی ہے اس حال میں ننہ باز پھڑ پھڑاتا ہوا تیز ہوا کا سامنا کرتے ہوئے نیچے کرنے اور موت کے ڈر سے انہا سیکھ جاتا ہے تیز ہواوں سے ٹکرا کر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پورا جوان ہونے پر اپنے سے دس گناہ بڑے جانروں کا مار ڈالتا ہے یہ انسانی نظر سے پانچ گناہ زیادہ بسارت کا حامل ہوتا ہے لیکن جب یہ چالیس سال تک پہنچتے ہیں تو ان کیوں زندگی اور موت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کیونکہ چالیس سال کے بعد ان کے پنجے بوڑے ہو جاتی ہیں شکار پر گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتی اور اس کی چونچ خمیتہ اور لمبی ہو جاتی ہے اس کے پروں کے پنک گھنے اور موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کا وزن بڑھ جاتا ہے جس سے پرواز میں مشکل پیش آتی ہے اس صورت میں اقاب کے پاس صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں مرو یا جیو مطلب دوبارہ جنم لیکن دوبارہ جنم لینا آسان نہیں ہوتا اس میں بہت تکلیف دے عمل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ حمد نہیں ہارتا اور اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اڑ جاتا ہے چوٹی پر پہنچنے کے بعد دوبارہ جنم کے لیے پہلا قدم بڑی چونچ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا یہ اپنی چونچ کو کسی پتھر پر مارتا اور رگڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ عمر سیدہ چونچ کی جل تہ در تہ پیس لے یا توڑ دے اور خموشی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ نئی چونچ نکلنا شروع ہو جاتی ہے پھر اس نئی چونچ سے اپنے پنجوں کو ایک ایک کر کے نکالتا ہے جسے خون کترہ کترہ کر کے ٹپکتا پھر نئی چونچ سے اپنے لمبے اور بھاری پنکوں کو ایک ایک کر کے نکالتا ہے جو بہت تکلیف کا منظر ہوتا ہے خیر جب نئے پنک نکلتے ہیں تو تب جا کر اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے اکاب جبکہ ایک آزاد طبیعت کا پرندہ ہے مگر انسان اپنے اکل کے ذریعے اس کو شکار کے طور پر پالتو بنا کر رکھتے ہیں جس کے لیے ان کو خاص قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اپنا ساتھی بنا لیا جاتا ہے عرب کے امیرزادے اس کو کسرت سے شکار کے لیے رکھتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائز ضرور کریں شکریہ